السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و لکل امت جعلنا من سکل اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ہم نے ہر امت کے لئے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان کو آتا کردہ چوپاؤں پر اللہ تعالی کا نام ذکر کریں برادران اسلام عید الاضحہ کی آمد آمد ہے عید الاضحہ کے موقع پر تمام دنیا کے مسلمان اللہ رب العالمین کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قربانی پیش کرتے ہیں اور انہی جانوروں کی قربانی اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے جن جانوروں کو اسلام شریعت نے قربانی کے لئے مقرر کیا ہے ہمارے ملک ہندوستان میں بھی مسلمان الحمدللہ اس سنت پر عمل کرتے ہیں کرتے آئے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے چند سالوں سے ہمارے ملک میں کچھ فرقہ پرست لوگوں نے قربانی کے خلاف ایک عجیب و غریب قسم کا پروپگنڈا کیا ہوا ہے اس میں مسلمان اور اسلام ان کے نشانے پر ہوتے ہیں پید الادہا کے موقع پر وہ اس طرح کے نعرے بورڈز ہورڈنگز بینرز بازاروں میں لگاتے ہیں کہ جن پر لکھا ہوتا ہے کہ جیو ہتیہ نہ کی جائے یا بکرے یا بھینس کی تصویر بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ میں جیو ہوں ماس نہیں ہوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر باقاعدہ ایک مہم چلائی جاتی ہے کہ مسلمان جو قربانی کا عمل انجام دیتے ہیں یہ ظلم ہے اور یہ صحیح نہیں ہے یہ حضرات جو اس طرح کی مہم چلاتے ہیں ان کا تعلق ہندو مذہب سے ہے اور ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو خود اپنے مذہب کے بارے میں معلومات نہیں ہیں قربانی کا یہ عمل اللہ رب العالمین نے تمام امتوں میں جاری و ساتھ ساری فرمایا جیسا کہ میں نے سور حج کی آیت نمبر چوتیس اقتداء میں پڑھی ہے وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا ہم نے ہر امت کے لئے قربانی مقرر کی ہے یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ مسلمان ہی نہیں مسلمانوں سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں میں قربانی کا سلسلہ رائج تھا جاری و ساری تھا ہم اگر ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو محاسے بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں قربانی کا تصور ہے ذاتی طور پر ہماری رسائی ہندو کتابوں تک نہیں ہے لیکن ہمارے ایک عزیز ہیں جن کا نام صیف اللہ ہے ان کے پاس ہندو مذہب کی کتابیں موجود ہیں میں نے ان سے گزارش کی کہ اس تعلق سے کچھ چیزیں ان کتابوں میں اگر موجود ہوں تو بتائیں انہوں نے مجھے کچھ حوالے بھیجے ہیں میں نے ان سے اپنے یقین کے لیے یہ بات بھی کہی کہ آپ نے جو حوالے جو عبارتیں مجھے بھیجی ہیں کیا واقعی وہ اصل کتابوں کے اندر موجود ہیں اور وہ کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاں وہ سب کتابیں جن کے حوالے میں دے رہا ہوں میرے پاس موجود ہیں اور میں نے انہی سے یہ حوالے نقل کیے ہیں اب میں وہ حوالے آپ کے گوشے گزار کیے دیتا ہوں ہندو مذہب کی کتابوں میں ایک کتاب ہے یجروید یجروید کے ادھیا انیس منتر بیس میں لکھا ہے کہ جو اس سنسار میں بہت پشو والا ہوم کر کے ہتشیش کا بھوکتا یعنی یگ کرنے سے بچی سامگری کو کھانے والا وید ویت اور ستے کریا کا کرتا منوش ہوئے سو پرشنسہ کو پرابت ہوتا ہے اسی طرح ایک دوسری کتاب ہے ارث وید اس میں اٹھارہ اوبلک چار اوبلک بیس پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اپوپوں یعنی مالپوں ویماس والے چرو کو ویدی پر لاؤ جس میں سے ہمیں دیووں کو بھوک دینا ہے یعنی یہاں دیوی دیوتاؤں کو جانوروں کو زباہ کر کے ان کی بلی دے کر بھوک دینے کا ذکر ہے ارث وید اٹھارہ اوبلک چار اوبلک بیالیس پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے تیرے لیے جس مکھن بھات اور ماس کو دیتا ہوں وہ تمہارے لیے سودھا والا مدھرتہ سے پورن اور گھی سے پریپورن ہوئے یہاں بھی مکھن بھات کے ساتھ میں ماس کا ذکر ہے رگوید منڈل دس سوک چھاسی منتر چودہ اندر دیو اپنی مہیمہ خود کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے لیے اندرانی دوارہ پریرت یگ کرتا لوگ پندرہ بیس بیل مار کر پکاتے ہیں جنہیں کھا کر میں موٹا ہوتا ہوں وہ میری ککشیوں کو سوم سے بھی بھرتے ہیں منو اسمرتی معروف ہندو مذہب کی کتاب ہے اس کے ادھیائے پانچ منتر انتالیس میں لکھا ہے پرجا پتی نے یتارت پشور اچے ہیں اتے یگیوں میں پشود کرنے پر ہتیا کا دوش نہیں لگتا بہت غور سے سننے کی بات ہے منو اسمرتی میں جو یہ عبارت ہے اس سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ مذہبی کے راستے میں جو پشور 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 کا ود کیا جاتا ہے وہ گناہ نہیں ہے دوش نہیں ہے کہتے ہیں یگیوں میں پشور ود کرنے پر ہتیا کا دوش نہیں لگتا بلکل واضح عبارت ہے واضح لائن ہے اسی طرح منو اسمرتی ادھیائے پانچ منتر چھپن میں لکھا ہے ماس کھانے میں کوئی دوش نہیں اس میں پرانیوں کی سوا بھاوک پرورتی ہے یہ چند حوالے تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرص کیے ہیں تو ہندو دھرم میں بھی قربانی کا تصور ہے یگیوں میں جانوروں کو زباہ کرنا ان کی قربانی پیش کرنا یہ گناہ نہیں ہے اب آپ بتائیے کہ ان کچھ لوگوں کا سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کرنا کہ مسلمان جو عید الادہہ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں یہ ظلم ہے زیادتی ہے اور جیو حتیہ ہے گناہ کا کام ہے برائی کا کام ہے یہ کیسے درست ہو سکتا ہے اس لئے یہ پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے اپنے مذہب کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے دیکھنا چاہیے اس کے علاوہ ایک بات اور ہم ارز کریں گے اپنے تمام ہندوستانی بھائیوں سے چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب اور دھرم سے ہو کہ دیکھئے اس ملک میں ہم میل محبت اور پیار سے رہیں تو یہ ملک ترقی کرے گا یہ ملک آگے بڑھے گا اور اس ملک کی نیک نامی ساری دنیا میں ہوگی اور اگر ہم دوسرے کا مال لوٹیں گے ایک دوسرے کے مال کو آگ لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ جان اور مال کا نقصان ہے کسی بھی کمیونٹی کا ہو انسان انسان ہے ہندوستانی ہندوستانی ہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب یا دھرم سے ہو تو انسانیت کا قتل ہے اور مال کو برباد کرنا ہے یہ نقصان ہندوستانی وں ہیں وہ بھی آتے ہوئے کتراتے ہیں اس لیے ہم سب کا فائدہ اس میں ہے ہمارے ملک کا فائدہ اس میں ہے کہ ہم سب مل محبت کے ساتھ رہیں آپ کا جو مذہب ہے آپ اس پر عمل کریں اور اسلام نے بتا دیا ہے تمہارا دین تمہارے لئے ہمارا دین ہمارے گنڈا کیا جا رہا ہے اس سے اجتناب کریں بچیں اور ملک کے ماحول کو خراب کرنے کا ذریعہ نہ بنیں اسی میں ملک کا مفاد ہے اور اسی میں ہمارے ملک کی ترقی کا راز ہے کہ ہم ایک جھٹ مل کر رہیں گے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تو ہمارا بھی فائدہ ہے ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما دے اور جو مٹھی بھر لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں انہیں بھی ہدایت دے تاکہ وہ صحیح راستے پر چلیں اور ملک میں کسی بھی کمیونٹی کے خلاف زہر نہ اگلیں اور اس طرح کے کام نہ کریں کہ جو ہندوستان کو یہاں کے بسنے والوں کو نقصان پہنچے اسی کے ساتھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہو کہ وہ اپنی ریایہ کی حفاظت کی ذمہ داری کو ادا کریں ہر کمیونٹی کی حفاظت کرنا حکومت کی نیتک ذمہ داری ہے اخلاقی ذمہ داری ہے ہر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے اس لیے اپنے شہریوں کی حفاظت کریں اور جو بھی گناہگار ہے اس کو قانون کے دارے میں لاکر سزا دیں بے گناہوں کو سزا دینا یہ بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے بے گناہوں کو گرفتار کرنا ان کو جیلوں میں بند کرنا اور ان کو سزائیں دینا ان پر قانونی دفاعات لگانا یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے ملک اس سے بہت پیچھے چلا جائے جو ذمہداریاں ان کے آتی ہیں انہیں ادا کریں اللہ رب العالمین حکومتوں کو بھی توفیق اتا فرمائے کہ وہ اپنی ذمہداریوں کو پورا کریں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین